السلام علیکم گائز کیا حال چلے آپ کے امید آپ سب خیدیت سے ہوں گے فیبی بلکل ٹک ٹاکو روزیں چل رہی ہیں اور روزوں کے میں افتار تھوڑا حلقہ کیا تھا تو بھوپ بہت زیادہ لگ رہی تھی اور سیخ کباب پڑے ہوئے تھے تو سوچا ان کا برگر بنا لیتے ہیں وہ فیلحال کھالیا جائے گا گھر کا برگر اور سیری کی وجہ سیری کر لی جائے گی ساری ویجیٹیبلز کو کٹ کیا آپ کے سامنے اس کے بعد میں نے مایونیز کیچپ سب کچھ جو ہے نا وہ رکھا سیخ کباب کی ریسی بھی میرے چینل کے اوپر موجود ہے آپ رکھ دیکھ سکتے ہو بس میں نے صرف اتنا کیا کہ سیخ کباب کو ذرا سا کباب کی چکل دے دی تاکہ وہ برگر میں آرام سے آ جائے برگر کو میں نے ٹوست کر لیا ہے ٹوست کرنے کے بعد اور میں اس کی آپ کو ایکچل پرائز بھی بتاؤں گی کہ آج کل مارکٹ میں یہ کتنے کا مل رہا ہے برگر بند کو میں نے ٹوست کر لیا تھا بند پڑے ہوئے تھے کیچپ لگایا ہے کیچپ کے بعد اس کے اوپر لگائی ہے مایونیز یہ میں کچھ ایک نئی مایونیز لے کے آئی تھی وہ مجھے کچھ اچھی لگ رہی تھی تو میں نے سوچا اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں اور ساروں کو پسند بھی بہت آ رہی تھی یہ اچھا اس کے بعد میں نے اس میں رکھ دیئے کھیرے مطلب کیوکمبر اس کے اندر رکھ دیا کیوکمبر رکھنے کے بعد اس کے اوپر اچھا میں نا ٹیماتر میں نے کٹنگ کیے ہوئے تھے لیکن میں رکھنا بھول گئی تھی اچھا اس کے بعد میں نے اس کے اوپر سیکنڈ لیئر رکھ کے اس کے بعد سیلڈ لیف میں نے رکھا اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تین لیئر کا میں نے برگر بنایا اس کے اوپر میں نے کباب رکھ دیا کباب رکھنے کے بعد اس کو میں نے یہ نا میں نے رائی تا ٹائپ بنایا تھا تاکہ بلکل سوکا سوکا سا جو برگر ہے وہ نہ لگے بہت آرام سے کھایا جائے اور اس سے فریور بھی ایک دم جانا وہ تھوٹا سا کہتے ہیں نا پاکسانی ٹچ وہ آ گیا تھا تو بس اس کو میں نے ریپ کی ہے ریپ میرے پاس جو ہے وہ پڑی بھی تھی شیٹ پڑی بھی تھی اس میں میں نے ریپ کی ہے ریپ کرنے کے بعد جو ہے میں نے بس اس کے اندر ایک عدد جو آپ چھوٹی چھوٹی سی اس طرح کی چیزیں کرو نا تو اس سے بہت اچھا ایفیکٹ آتا ہے ٹوٹ پک میں نے ایک لگا دی کہ برگر گھرے نہ تو وہ بلکل بلکل ہی بزار والا لگ رہا تھا اور آپ یقین کرو اتنا ٹیسٹی بناتا جس کی کوئی حد نہ ہو آپ لوگ یہ گھر میں ٹرائے کر کے دیکھو اور مجھے بتانا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگایا یہ میں نے ایک اس میں نیو ٹویز دیا تھا کہ بھئی میں نے وہ رائتہ جو گھر میں بنایا تھا وہ میں نے تھوڑا سا جنہ اس کے اوپر سپرنگل کر دیا اور یہ کھانے کے بعد اس کا فلیور تھا تو میں اپنے شارٹس ڈال رہی ہوں امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز شارٹس کی پسند آرہی ہوں گے اللہ حافظ